حلق اللہ حال وقت میں محلوہم وحیم السلام علیکم مائیوٹیوب فرینجز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چنے کی دال اور لوکی کی ریسپی تو اس کے لئے سب سے پہلے چاہیے ایک پاؤ چنے کی دال ایک لوکی ڈیجوٹی نیام ایڈر چاہیے ہے، چار سے پانچ ادعہ ہم نے سپائس میں لئے ہیں ون تی سپون ہم نے یہاں پر مرچے لئے ہیں سالٹ ہی ہے پیسابہ دھنیا لیا ہے زیرہ لیا ہے اور ہم نے ہل دی لی اور ٹو ٹیبلی سپون ہم نے ادھر کلسن کا پیسٹ لیا تھا پتیلے میں سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا والا چمچ آئل ڈال دیا اس کو گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے جو ون ٹیبلی سپون زیرہ لیا تھا زیرہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں ہمارا زیرہ براؤن ہو چکا ہے اس میں ہم نے ٹو ٹیبلی سپون جو ادھر کلسن کا پیسٹ تھا ہم نے ایٹ کر دیا ہے ادھر کلسن کی پیسٹ کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس کو براؤن کر لیں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ٹیماتر اچھا ہم نے یہاں پر گرین ٹیماتر لیے ہیں چار سے پانچ عدد گرین ٹیماتر لیے ہیں ٹیماتر سے یہ ہوتا ہے گرین ٹیماتر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو ریڈ ٹیماتر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر ریڈ ٹیماتر آپ اس میں ڈال رہے ہیں تو آپ پھر اس میں دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور جو گرین ٹیماتر ڈال رہے ہیں انہیں پھر دہی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ہم نے ٹیماتر ایٹ کر دی ہیں اس کے اندر اب اچھی طریقے سے ہم اس پون سے اس کو ہلا رہے ہیں یہاں پر ہم ٹیماتر کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جو تمام سپائسیز ہیں وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو سارے سپائسیز ہمارے پر ون ٹی سپون تھے وہ یہ دیکھیں ہم سارے سپائسیز جو ہے اس میں ایٹ کر رہے ہیں اس پائسیز ڈالنے کے لئے اچھی طریقے سے اس کو ہم ہلا لیں گے چمس سے جی تو اب تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے تاکہ آنے والی ہر ڈیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتایا بھی کریں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے تو دیکھیں ٹیماتر نے یہاں پانی اپنا چھوڑ دیا ہے اور ٹیماتر بھی آلموسٹ گل چکے ہیں جی تو یہاں پر ہمارا مسالہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے مسالہ نے اچھے طریقے سے آئل چھوڑ دیا ہے مسالہ کی بھنائی بھی ہو چکی ہے اور جب مسالہ آئل چھوڑ دے گا تو ہمارا مسالہ مطلب ریڈی ہے اور یہاں اب ہم اس میں چانے کی ڈال اٹ کر دیں گے چانے کی ڈال کو ہم نے ایک سیڈے گھنٹی کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس کو وائل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہم نے بھگو کر رکھ دیا تھا ایک سیڈے گھنٹی کے لیے اور اس میں اب ہم چانے کی ڈال اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو گھلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب چانے کی ڈال گھل جائے گی تو اس میں جو ہم نے لوکی کٹنگ کر کے رکھی تھی اس کو اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا تھا اور اب ہم نے لوکی بھی اٹ کر دی ہے اب لوکی ڈال گھنٹی کے لیے ہم اچھی طرح سے ہلا لیں گے کیونکہ لوکی گھلنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا زیادہ ٹائم چانے کی ڈال گھلنے میں لگتا ہے تو اس لیے جب آلموسٹ چانے کی ڈال ہماری گھل چکی ہوگی تو ہم اس میں لوکی اٹ کریں گے دیکھیں یہاں ہماری لوکی بھی گھل چکی ہے جی تو یہاں ہمارا سیلن ریڈی ہو چکا ہے جب سیلن ریڈی ہو جائے گا تو اس میں ہماری مرچہ 3 سے 4 دنی مرچہ ڈال کر اس میں دم پر رکھ دیں گے جی تو اب تک کے لیے یہی تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ